اسلام علیکم جائے سیدینٹس ان اس ویڈیو اسلامی سوٹیڈی سیدین پاسپیپر دوٹھوزن ٹوٹھویڈی فور ان پارٹ ٹو میں جو ہمارا پارس کونسٹین ہے وہ ہے سیل پیوریفیکیشن ایز ایزنشل ایلیمنٹ فارگی ایولویشن آف سوسائیٹی جنہی کے خوزی کی اصلاح ہے وہ موجہ کیا ہے تکان کے لیے ایک ضروری فیکٹر ہے ایک ضروری ایلیمنٹ ہے تو سیلف پیوریفیکیشن کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اندر سے منفی صفات اس طرح سے لالچ ہے حسد ہے نفقت بے ایمانی ہے اس طرح صفات کو دور کرنا اور مصبت خصوصیات جس طرح سے کائنیس ہے انٹیگریٹی پیشنس اور ہمبلنس کو روک دینا ہے تو یہ ایک ذاتی سفر ہے جو کہ ذاتی سفر ہے جو روحانی اخلاقی ترکی پر مرکوز ہوتا ہے تو مواشرے کی ترکی اور اتقا بڑی حد تک افراد کے روائے اور اقدار کے اوپر ان اثار کر رہی ہوتی ہے جب لوگ اپنے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے عیدگیر کے محل پر بھی کافی مصبت اثرات ان کے پڑھتے ہیں اس سے پھر ایک انسان کے اوپر مبنی مواشرہ جو ہے موہن نے قائم کرنے میں مدد ملتی ہے امپورٹنس آب سیلف پیوریفیکیشن سیلف پیوریفیکیشن کی امیت کیا ہے فاؤنڈیشن فار مورل این ایتیکل بیہیوئر تو اخلاقی اور اصولی روائیوں کی بنیاد ہیں سیلف پیوریفیکیشن ایک مضبوط اخلاقی قائدار کی بنیاد ہے جو لوگ خود اصلاح پر عمل کرتے ہیں ان میں جیندداری انصاف اور ہمدردی جیسے خوبیاں پیدا ہوتی ہیں یہ خصوصیات جو ہے وہ ایک بہتر جو ہے وہ معاشرہ تشکیل دیتی ہیں تو یہ خصوصی آج ایک معاشرہ بھی بہتر بناتے ہیں اور لوگ دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں اور ذمہ داری سے کام بھی لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم ایزمبل لے لیتے ہیں کہ ایک سفر رکود کو بہتر بنا چکا ہو اور کاروباری معاملات میں بے ایمانی سے بچتا ہو تو ایک منصفانہ معیشت کی قیام میں وہ مددگار ہو سکتا ہے دن پر موڈ پیس ان سوشل ہرمنی تو امن اور سماجی ہم آنگی کو فروغ ملتا ہے جب لوگ سیلف پیریفیکیشن کے اوپر عمل کرتے ہیں جب افراد دل اور دماغ کو صاف کرنے کے اوپر وجہ دیتے ہیں انہیں صبر برداشت اندردی جیسی جو ہے وہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ جو خوبی ہیں یہ تنازات کو کام کرتے ہیں معاشرے کے اندر جو ہے وہ کوپریشن کو انڈرسٹیننگ کو ہرمنی کو بڑھاتی ہیں اور اس طرح سے جو ہے ایک ایسا معاشرہ جہاں افراد اپنے آپ سے وہ مطمئن ہوں وہاں تشدد و نفرت کی فیزہ جو ہے وہ کام نہیں ہوتی سو سامن وو کنٹرول دیئر انگر انشوز پیشنس انڈیفیکل سیچویشن جو شخص اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے مشکلات میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے وہ ایک زیادہ کورمن کمینیٹی میں اپنا قدار ادا کر سکتا ہے جنہیں انکاریجی جسٹس ان فیرنیس جنہیں خود جو اصلاح ہے وہ انصاف اور عدل کا مضبوط احساس پیدا کرتی ہے جو لوگ اپنے خود جو مفادات ہیں وہ ان سے پاک ہو جاتے ہیں جو خود غرضانہ جو مفادات جاتے ہیں ان سے پاک ہو جاتے ہیں تو وہ فیصلے انصاف اور سب جنہیں ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سب کے لیے حائدہ مان ہوتے ہیں اور یہ سعیتی مفاد کے لیے نہیں ہوتے تو معاشرے میں جو اس طرح سے منصفانہ کمانین اور نظام جو ہے وہ بہتر قائم ہو جاتا ہے جس طرح سے ایک لیڈر ہے جو اپنے نیوتوں کو صاف کر چکا ہو وہ لوگوں کی حدمت جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرتا ہو تو بغیر کسی جانب داری یا کرپشن کی کرتا ہو اس طرح سے معاشرے کے ایک بہتر معاشرہ قائم کرنے میں مدد ملے گی اس طرح سے ٹراسٹ اور کوپریشنز بیلڈ کرنے میں مدد ملتی ہے یعنی کہ خود اصلاح کے سیلپ ایڈوکیشنز کے جو لوگ ہوتے ہیں سیلپ ایڈوکیشن کرتے ہیں تو وہ قبل اعتماد بھی ہوتے ہیں وہ زیادہ ریسپونسیبل بھی ہوتے ہیں وہ اپنے وعدے بھی پورے کرتے ہیں وہ مخلصانہ انداز میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور نوامی بھلائی کے لیے کوشن رہتے ہیں اس سے کمیلیٹی کے اندر اعتماد اور ایک تامن کی فضا بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری بھی ہے معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے اس طرح سے ایک ایسی کمیلیٹی جہاں لوگ ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں وہاں جو آپریشن کا امکان ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے ان کی درمیان اور چاہے وہ کاروبار ہو تعلیم ہو یا سوشل سرویسیز ہو اس کے علاوہ جو ہے وہ ریڈکشن آف سوشل ایلز یعنی کہ برائیوں کے اندر کم ہی آتی ہے معاشرے کے اندر بہت سارے جنہی کہ معاشرے میں جس سے کرپشن ہے جرائم ہے یا جنہی کہ لالہ جسرہ کے جو معاشراتی مسائل ہیں وہ انہی تمام منفی صفات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں تو جو سیلپ پیریفیکیشن ہے وہ اندر کو ختم کرنے میں مدد دیتی جو ایک بہتر اور اچھا معاشرہ جو ہے وہ اسے تشکیل پاتا ہے تو جو ہے ایک افراد اگر کوئی افراد اپنے لالہ جو بیمانی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو معاشرے میں کرپشن اور ایکسپولیریشن جیسے مسائل بھی کام ہو جائیں گے سیلپ پیریفیکیشن سیلپ پیریفیکیشن کے حاصل کرنے کے جلدرائے ہیں وہ کون سے ہیں طریقے کون سے ہیں سیلپ ریفیکشن یعنی خود ہے تصابی باقاعدہ خود ہے تصابی افراد کو اپنے کامیوں کو اپنے منفی روائیوں سے ان کو اگاہ کرتے ہیں اپنی کمزوریوں کو پہچان کرتے ہیں وہ بہتر انسان بننے کی طرف اقدامات کر سکتے ہیں جو اس میں روزانہ کچھ وقت نکالنا چاہیے تاکہ اپنے مال کے اوپر غور کریں دیکھیں کہ وہ دوسروں کے اوپر کیسے اثر ڈالتے ہیں اس طرح سے پیر خود ہے تصابی انسان اپنے اندر لاسکتا ہے سپیرچول پریکٹسیز ہیں روزانہ اس میں وہ سے روحانی روایات ہیں دعا ہیں مراقبہ یا ذہن سازی اس طرح کی مشکی کو اہمیت دینی تھی تاکہ اپنے دل اور دماغ کو ساپ کر سکیں اور اس طرح کی مشکی وہ ایک انسان کو علا مقصد سے جوڑتی ہیں اندر اور دیتی ہیں اس کے اندر شفافیت فروغ پاتی ہے اس میں کیا ہے کہ روزانہ دعا یا مراقبہ کیا جائے تاکہ صبر میربانی خود و نظم و ضبط کی چیزیں اپنے اندر آسکیں سوٹیورٹی اینڈ سرویسیز یعنی کہ دوسروں کی مدد کی جائیں اور صدقات کی جائیں میربانی کے کاموں کے ذریعے خودگردی اور مادی جو خواہشات ہیں ان سے دور رہا جائیں ان کے اندر ہمدردی اور دوسروں کے ساتھ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے اس کی عادت داری جائے سکتی ہے دوسروں کی مدد کر کے چاہے رضا کرانا خدمت کے ذریعے ہو یا کسی بھی کائنڈیس کے ذریعے ہو اس طرح سے جو سیلف پیوریفیکیشن ہے وہ معاشرے کی ایولیشن کے لیے معاشرے کی ارتقاء کے لیے بہت ضروری ہے جب افراد اپنے اندر کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا بڑی سطح کے اوپر معاشرے میں مصبت اثر پڑتا ہے یہ اخلاقی روائیوں کو سمائجی امہانگی کو انصاف کو فروغ دیتا ہے جو کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے وہ ایک بڑی بنیادی حصیت رکھتا ہے ذاتی ترقی کے اوپر لوگ توجہ دیتے ہیں ہر جو اعتماعی تبدیلی ہیں اس کے اوپر جن کے وہ اس کے اندر حصہ ڈال سکتے ہیں اور سب کے لیے جن کے فائدہ ماند جو ہو سکتا ہے اور نیکس ہمارا کوئسٹن ہے گزوات جو نبوی تھے گزوات نبوی کا بنیادی مقصد کیا تھا تو گزوات جو نبوی میں سے مراد وہ جنگی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑی گئیں ان کو گزو نبوی کہا جاتا ہے تو ان جنگوں کو افسر جو ہے وہ اصلی تصادم کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے لیکن ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ امان انصاف اور تحفظ کا قیام تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے وہ صلی اللہ کو مذاکرات پہمیاں دیتی تھی اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کرنی بھی پاڑ جاتی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقصد ہوتا تھا وہ چاہے مذاکرات ہو جا چاہے جنگ ہو وہ معاشرے کے اندر امان حکوم جنگ کے پیدا کرنا ہوتا تھا اور دوسروں کے جنگ کے حقوقت حفظ کرنا ہوتا تھا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مذاکرات کو سب سے پہلے ترجیح دیتے تھے ایک بہت بڑا موعدہ سلح دیبیا ہے اس کی بڑی مثال ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اگر ہوتی تھی تو اس کے دوران جو ہے وہ جو غیر جنگ جو افراد تھے جنگ کے اندر شیفت نہیں کرتے تھے عورتیں تھی بچے تھے اور اس کے ساتھ جو محول تھا جانوار تھے اکتمام چیزیں کو جنگ کے پروٹیکٹ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنگ کے جو آرمی تھی یا اپنے ساتھی تھے ان کو تریب دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تریب دیتے تھے کہ محول کو نقصان کسی طرح کبھی نہیں پہچانا سائے درختوں کو نہیں کٹنا اور پھلدہ درختوں کو نہیں گرانا اس طرح کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تریب دیتے تھے دینے کانٹیکس تاب غزو نبی اپریشن انٹرسٹیوشن سے مکہ غزو نبی کا پسے منظر کیا تھا ہجرت سے پہلے جو مکہ کے اندر تدائی مسلمان تھے بہت زیادہ ان کے اوپر سختی تھی ظلم ستم کا شکار تھے تو قریش جو اس وقت مکہ کی ایک غالب قوم تھی تو مسلمان ان کے اوپر ظلم جبر کرتی تھی انہیں اپنے اقاعد کے اوپر جنہی ازادان عمل کرنے سے رکھتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس اپنا دفاع کرنے اپنے اقاعد کی خضب کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا لیانی مائیگریشن ٹو مدینہ حجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مدینہ کی طرف حجرت مسلمانوں کے لئے اتنے دور کا آغاز تھا لیکن جہاں بھی وہ بھی خطرات سے محفوظ نہیں تھے تو قریش اور دیگر جو محالف قبائل تھے وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی فاضر ان کی بقاہ کے لئے جنگوں میں پھر حصہ لینا پڑا تھا جو مقاصد تھے جنہی کہ غزوات نبوی کے وہ اپنے دفاع کے لئے جنگ کرتے تھے جنہی غزوات نبوی کا جو اہم افسد تھا وہ اپنے دفاع کے لئے جنگ کرنا تھا اپنے دائی مسلمانوں کو مسلسل خطرات تھے جنگیں مسلمانوں کی جان و مال کی فاضر کے لئے لڑی گئیں اسلام امن کی ترگیب دیتا لیکن ضرورت کرنے پر اپنے دفاع کی اجازت بھی دیتا ہے جو غزوہ جس طرح سے بدر ہے چھے سو چوبیس ہجری کے اندر چھے سو چوبیس اسوی میں ایک دفاع جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے قریش کی فوج کی سلام اپنے فاضر کی تھی حالانکہ وہ تعداد میں بھی بہت کام تھے قریش کی مقابلے میں انصاف کا قیام اور ظلم کا خاتمہ ہوتا تھا انہوں غزوات نبویوں کا مقصد تو غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جو بڑا مقصد تھا وہ انصاف کو قائم کرنا تھا مسلمانوں پر جو ہونے والا جو ظلم تھا اس کو ختم کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کی قیام کی کوشش کی جہاں آشا آپ کو وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں امن اور سکون کے ساتھ ہے وہ اپنے قائد کی اوپر عمل کر سکتا تھا اس طرح سے صلح دے بھی ہے وہ مسلمانوں اور قریش کی درمیان ایک پر امن معیدہ تھا جس سے امن اور پر امن یعنی کہ مواقع پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن انصاف کی خواہش ہوئے کہ وہ یہ ظاہر کرتا ہے اس کے علاوہ ان کا مقصر تھا کہ عبادت کی ازادی کو یقینی بنائے جائے تدائی جو اس کے اندر مسلمان تھے وہ مکہ میں قریش کی مخالفت کی وجہ سے اپنے دین کے اوپر آزادانہ طریقے سے عمل نہیں کر سکتے تھے تو غزوار کا جو مقصر تھا وہ تمام لوگوں جیسے مسلمان، عیسائی اور جہودی ان کی عبادت کی ازادی افرام کرنا تھا جس طرح سے جو ہم ایکزمپل لیتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو معافی دی اور انہوں نے اپنے عقادوں پر عمل کرنے کی اجازت دی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مقصد انتقام نہیں تھا بلکہ امن قائم کرنا تھا preventing injustice and ensuring security تو بہت سے جانے کہ کچھ انسانسز کے اندر غزوارت سے جو پیشت کی اقدامات بھی تھے تاکہ بڑے تنازات اور نائنصافیوں کو روکا جاسے تھے کہ افرسل اللہ علیہ وسلم نے ان خطرات کو کم کرنے کی کوشش کی جو مدینہ میں قائم پورامل معاشرے کو نقصان پہنچا سکتے تھے تو اس میں جو ہے جانے کہ جو غزوار خندق تھا چھہ سل ستائیس اس وقت میں مدینہ کی خاصت کے لئے وہ لڑی گئی تھی اور جہاں مسلم قبائل نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جنگ میں مدینہ کے دفاع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو رہنے والے تو لوگ تھے باشندے تھے ان کی خاصت کو یقین ہی بنایا تھا اور اسے غزوارت نبی کے جو پرنسپل سے جہاریت کے منع کیا گیا تھا اسلام جو ہے وہ جہاریت کو سختی سے منع کرتا ہے صرف دفاع یا ظلم کے خاتمے کے لئے جو ہے وہ لڑنے کی جائزہ دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ نے ہمیشہ اس وقت لڑائی کی جب ان پر حملہ کیا گیا جب ان کی جانوں اور ان کے دین کو خطرہ تھا تب انہوں نے لڑائی کی اور اس حوارے سے قرآنی آیتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر حضر سے تجاوز نہ کرو بے شک اللہ حضر سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی اسلام تنسید کرتا ہے جنگ کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیجل کے ساتھ حسن سلوک کیا جو غیر جنگ جو افرات ہیں جنہوں نے جنگ کے اندر حصہ نہیں لیا تھا جس میں خواتین تھی بچے تھے بڑے تھے ان کی فاضلتیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا جنگ کا مقصد کم سے کم نقصان پہنچانا اور امن قائم کرنا ہوتا ہے جو غزوات تھے ان کا سوسائٹی کے اوپر کیا امپیکٹ پڑا اسٹیبلشمنٹ الڈا جسٹ ان پیسفل سوسائٹی سردی غزوات پروفیٹ محمد پیس پی اپان وز ایبل تو اسٹیبلش آس سوسائٹی مدینہ میں جسٹس سوالیٹی ویلیجیس فریڈم اپہلد کنسٹیوشن آف مدینہ ویچہی درافتی یعنی جو اس کا مقصد تھا ایک منسپان اور پور امن معاشرے کا قیام تھا غزوات بن عبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک ایسا معاشرہ کام کیا جہاں انصاب، مطاوات، مذہبی ازادی کو پروغ دیا گیا آپ نے مثال مدینہ کے تحت جو مسلمان تھے، یہودی تھے اور دیگر کمینتی کے درمیان پور امن ایک کوپریشن کام کرنے کی ترغیب دی تھی اور کوشش کی تھی جن سے پریڈ آف اسلامی ویلیوز آف پیس غزوات صرف اسکری یعنی کمپینز نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کے ذریعے امن انصاف اور احترام کی ویلیوز کو پرموٹ کرنا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پورا منحل کی جلاش میں رہے صرف اس وقت لڑائی کی جاتی تھی جب وہ ضروری ہو جاتی تھی تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے حکمرانوں کو خطوط بھی بیجے اور ان میں امن کے ساتھ اسلام قبول کرنے کی دعوت دین کو کئی علاقوں نے بغیر جنگ کے بھی اسلام قبول کر لیا تھا تو اس طرح سے جو غزوات نبی غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کے قیام ایک بنیادی کے دار عطا کرتے ہیں خاص طرح پر جو یعنی کہ جب معاشرہ تنازات اور انتشار کے لپیٹ میں تھا تو اس Rakز ولی اب غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو اسکری کاروائیہ تک وہ سکر اور شامل تک لیکن ان کا اصل مقصد جو تھا وہ ایک منصفان اور قرآن معاشرہ قائم کرنا تھا جہاں لوگ آزادہ نہ طور پر اپنی زندگی گزار سکیں اپنے زندگیوں پر عمل کر سکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے دوران جو ہے وہ قیادت کرتے ہوئے انصاف کو اندردی کو امن کے اسلامی حصولوں کے اوپر جو معاشرہ تھا ایسا معاشرہ کی بنیاد لکھی جو آج بھی مسلمانوں کے لئے ایک بڑی عظیم مثال ہے اور ہمارا نیکس قویسٹن ہے جہاں نبوت کا نظریہ اور انسانی زندگی میں اس کی کیا اہمیات ہے نبوت کا جو نظریہ ہے وہ اسلام اور دیگر ابراہیمی جو مذہب ہیں ان میں مرکزی حصیت رکھتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخصوص افراد کو جن کر نبی بناتا ہے تاکہ وہ انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچائیں نبی جو لوگوں کو انصاف اور اللہ کے اوپر ایمان ہیں جہاں نبوت کا عقیدہ ہے وہ ایمان کا جو ہے وہ بنیادی سطول ہے اور اس میں جو ہے انسانی زندگی کے روحانی اخلاقی سماجی پیغام کو تشکیل دینے میں یہ بہت اہم کی دارتہ کرتا ہے اور نبوت کیا ہے نبوت سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنے ہوئے افراد کا ذکرر ہے جو اللہ کے احکام اور ہدایت انسانوں تک پہنچاتے ہیں نبیوں کو ان کی تقویٰ ان کی جانت داری ان کی سچائی کی جانت کے راہ دکھانے کی صلاحیت کی بنا پہرالہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو منتخب کیا جاتا ہے تو اس میں جو قرآن یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے فالس گوڈ سے بچو نبی کا کردار جو ہے وہ کئی بڑی فیسیٹیڈ ہوتا ہے کئی جراج کے پر مسلم ہوتا ہے جو پروفیٹ ہوتا ہے نبی ہوتا ہے وہ مولم ہوتا ہے رین ہوا ہوتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف سے دی گئی جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کے اکارڈنگ زندگی اوزانے کی تعلیم دیتا ہے لوگوں کو برائی نائنصافی اور بودھ پرستی سے جو ہے وہ بچاتا ہے اور اس سے انہیں نیکی کی طرف جو ہے وہ مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے دن اپورٹنس او پروفیٹ ہومن لائف ہومن لائف میں نبوت کی قیامیت نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی کی رینوائی کے لیے جو ہے وہ بھیج جاتے ہیں اور نبیوں کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی مذہبی ادایت دھائر کرتا ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ دکھاتا ہے اور صحیح زندگی کیسے گزاری جائیں عبادت کیسے کی جائیں دوسروں کے ساتھ کیسے برطاؤ کیا جائیں وغیر نبیوں کے انسانوں سے جی اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے تو یہ طرح سے اوصل اللہ علیہ وسلم انہوں نے آخری وحیر قرآن مجید پیش کیا جو اللہ کی مذہبی کے مطابق زندگی جو ذہنے کے مکمل ذابطہ حیات ہے اور زندگی کے ہروں پہلوں کے آہاتہ بھی کرتا ہے دن مورال ان اتیکل فریمور حضرت محمد جنی کے جو نبی تھے وہ ایک اخلاقی اور اصولی نظام لے کر آتے ہیں جو لوگوں کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے میں مدد دیتا ہے وہ سچائی کو انصاف کو ہمدردی ان کو جو ہے جس طرح آجز یا اس طرح کے ویلیوز سکھاتے ہیں وہ اس طرح سے ایک منصفان اور قرآمن معاشرے کی بنیاج بناتے ہیں اور اس کی زمپارہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس احقامات پیش کیا اور ان نے اخلاقی اصولوں کو واضح کیا جیسے تم قتل نہ کرو اور تم چوری نہ کرو سالٹ ناٹ چیل لیں سالٹ ناٹ سٹیل سالٹ ناٹ سٹیل ایسی ایسی اکاونٹی بلی جو پر بوت ہوتی ہے یعنی کہ اس میں جو نبی ہیں وہ لوگوں کو اس بات کی جہاں دھیانی کرواتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمال کے لئے جواب دے ہونا ہے ہر انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے انہیں اپنے عمال کا جواب دے رہا ہے آخرت کی دن کی ہے اور اس طرح سے یعنی کہ ان کو فیت کی طرف انٹیگریسی کی طرف لیڈ کرتے ہیں یعنی کہ قرآنی آیت بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی عمال کے دن سے انہیں ڈراؤ جب وہ اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹائے جائیں گے اور ہر ایک روح کو اس کی عمال کا بزلہ دیا جائے گا تو اس طرح سے اسٹیبلیشنگ اور کنیکشن یعنی ہومنس اور اللہ تعالیٰ کے درمین کنیکشن قائم ہوتے ہیں جو پروفیٹس ہیں وہ ایک لنک کے طور پر ایکڈ کرتے ہیں گوڈ اور ہمینیٹی کے درمیان وہ اپنی تعلیمات سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ ان کے رحم دلی سے وزدم سے پاور سے اور اس طرح سے جو کنیکشن ہے جنہیں کہ گہری ریلیشنشپ جو ہے وہ ڈیویلپ کرتا ہے ہومنس اور ان کے کریٹر کے درمیان اس طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی سیٹنگ ایکزمپل فار ہومن بیہیویر جو نبی ہوتے ہیں وہ رول مرڈل ہوتے ہیں اور جو وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کے مطابعی زنگی گزاری جائے زنگی جو ہے وہ صبر کے حوالے سے تقامت کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کے لئے ان کی فالورز کے لئے ان کے روز مارے زنگی میں ایک رول مرڈل ہوتی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وحسنہ ہے وہ بیسٹ ایگزمپل ہے پرسنل لائف کے اندر بھی لیڈرشپ کے اندر بھی سپیٹیولیٹی کے اندر بھی تو وہ جسٹس کو پرموٹ کرتے ہیں ریفارمز کو پرموٹ کرتے ہیں جو جنبی ہوتے ہیں وہ سوشل جسٹس کا پیغام دیتے ہیں جو ان ایکویلٹی ہوتی ہے کرپشن ہوتی ہے سوسائٹیز کے اندر اس سے اڈریس کرنے کی ترگیب دیتے ہیں اور اس طرح سے وہ لوگوں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے حقوق کی وقالات کرتے ہیں ظلم کے خلاف اٹھانے کی طرف ترگیب دیتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ایکویلٹی کو اور فیئرنس کو جو ہے سپیٹیولیٹ کرنے کی اس طرح ترگیب دیتے ہیں تو نبوت کا جو نظری ہے وہ انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے حدائیت اخلاقی نظام انسان و خدا کے درمیان طالب جو ہے وہ فرام کرتا ہے تو نبی جو ہے نبی ہمیں نیک زندگی گزارنے انصاف تائم کرنے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ روحانیت کو فروغ دینے میں کی تعلیم دیتے ہیں اسلام میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم نبوت نے حدائیت کو مکمل کر دیا قرآن مجید کو ایک عبدی ذریعہ جو ہے کتنا ہے عبدی ذریعہ جو ہے چھوڑا حدائیت کے طور پر اور اس طرح سے جو ہے نبوت جو ہے انسانی زندگی کے روحانی اور زنیاوی پینوں کی کو تشکیل دینے میں اہم کی دار ادا کرتے ہیں لوگوں اور معاشروں کو اللہ کی مزید کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے سو نیکس ہمارا قویسٹن ہے how does اسلام ہائلائیت human dignity and greatness how is اسلام ہائلائیت human dignity and greatness اسلام انسانی عزت اور عظمت کو کس طرح سے جاگر کرتا ہے اسلام انسانی عظمت اور عزت کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے جو اس کی بنیادی اقدار احترام برابری اور عزت کو ظاہر کرتے ہیں اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ہر خد کی بنیادی قدر کو جاگر کرتے ہیں چاہے ان کے کوئی بھی پس منظر اور ان کو کوئی بھی مذہب ہوگا کسی بھی نسل سے طالب رکھتے ہو انسانی عزت کو سمجھنے برقرار رکھنے کے لئے ایک مکمل اسلام کی جو پرینسپ آزیں وہ فریم برگ پروائیڈ کرتے ہیں تو کونسیپٹ آف اوہمیڈ ڈیگنیٹی اسلام کرییشن is in the best form یعنی کہ اسلام سکھاتا ہے کہ انسانوں کو دونترین صورت میں تخلیق کیا گیا ہے ان کو ایسی خصوصیت ادا کی گئے ہیں جو انہیں دیگر مخلوق سے جو ہے وہ یعنی کہ ان کو ان کا فرق دکھاتی ہیں اور قرآنی آیت ہے کہ ہم نے یقیناً انسان کو بہترین صورت میں بنایا تو یہ آیت جو ہے وہ اس بات پر زور دے رہی ہے کہ انسانوں کو پیدایشی طور پر عزت اور قدر تا کی گئی ہے then honor and respect for every duty یہ ہر انسلام سکھاتا ہے کہ ہر انسان کو عزت اور احترام ملنا چاہیے کیونکہ ان کے جو تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے یہ احترام جو ہے وہ نسل قوم جنس و سماجی حصیت سے بالاتر ہونا چاہیے اس طرح سے قرآنی آیت ہے and we have certainly honored the children of Adam تو ہم نے اولاد آدم کو یقیناً عزت دی گیا یہ آیت ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک تمام انسانوں کو عزت دی گئی ہے principles highlighting human dignity وہ حصول جو کہ human dignity کو highlight کرتے ہیں equality of all human beings اسلام جو ہے وہ اس خیال کو فروغ دیتا ہے کہ تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں کوئی فارد نسل قوم یا تمام جیس کی بنیاد کے اوپر اگوسس سے جو ہے وہ بردر نہیں ہے تو قرآنی آیت کہتی ہے oh mankind indeed who has created you from male and female and made you people and tribes they do my now one in another indeed the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you یعنی انسانوں ہم نے تمہیں مادور اور سے پیدا کیا ہے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تمہیں جسرے کو پہچانو یقیناً اللہ کے نزدیک میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے تو یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے اس بات پر زور دیتی ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ سماجی حصیت یا نسل نہیں بلکہ انسان کی قدر کا تائین کر رہی ہے then اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر پارد کو انسان پر مسوانت سے لوگ کا حق حاصل ہے اور یہ اصول اسلامی اقلاقی قانونی جو ہے وہ فریم وارک بھی پروائید کرتا ہے تو اس کے اندر جو قرآنی آیت ہے میں کہے جقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ مانتے ہیں ان کے مالکوں کو واپس کرو جب لوگوں کے درمین فیصلہ کرو تو انسان کے ساتھ فیصلہ کرو تو یہ آیت کہتی ہے کہ انسان پر برابر کے اہمیت کو مجھے نظر رکھنا چاہیے then production of the human rights انسانی حقوق کی فاظت اسلامی طالبات میں انسان حقوق کا ایک مکمل نکتہ شامل ہے جو اقراط کی عزت کی فاظت کرتا ہے اس میں زندگی بھی آتی ہے اس میں ملاق بھی آتی ہے اس میں انسان کی ذانی ازادی امانت بھی آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسے شخص کو قتل کرے جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا تو یہ دوسرے لوگوں کی حقوق سلوزیں ان کی جو سنجیدگی ہے اس کو یہ حدیث ظاہر کر رہی ہے then concept of greatness in اسلام the greatness through righteousness اسلام سکھاتا ہے کہ اصل عظمہ تقوی اللہ کے کام کی پیروی کے ذریعی حاصل ہوتی ہے کہ دولت یا سماجی حصیت سے نہیں بلکہ اللہ طرح کے ساتھ جو تعلق ہے اور اخلاقی کردار ہے اس سے دیکھ سکتے ہیں تو قرآن یہ ہے کہ یقینا تمہیں سب سے عزت والا اللہ کے نزدی وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے then excellence in character and conduct یعنی کردار اس میں حدیث ہے آپ نے فرمائی یقین ان میں اچھے کردار مکمل کرنے کے لئے بھیجا گیا تو یہ حدیث جو جن سے training for knowledge and self improvement یعنی کہ اسلام علم اور خود بہتری کی ترغیب دیتا ہے تاکہ ذاتی عظمت حاصل کی تعلیم اور خود کو بہتر بنانا معاشرے میں اپنے کردار حاصل کرنا وزاری ترقی کے لئے جو کوشش ہیں اس کے عمیت کو جاگر کر رہا ہے اسلام حائلائٹ کرتا ہے انسان کی برابری انصاف حرفات کی احترام کو اسلام جو اصول ہیں اور طریقے ہیں انسان عزت کو سمجھنے میں برقرار رکھنے کے لئے مکمل سپریم وائل پرویڈ کرتے ہیں سکھاتے ہیں کہ حقیقی عظمت ہے تقوی ہے اخلاق عمل ہے ذات حقیق کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے ان تعلیمات کے اوپر عمل کر کے جو افراد ہیں وہ اترہ منصفانہ اور جو ہے وہ بہتر معاشرہ قائم کر سکتے ہیں اور ان تعلیمات کے اوپر عمل پاکستان میں اتصاب کے نظام کو نبی کریم کی تعلیمات کی روشن میں کس طرح سے مثالی بنایا جا سکتا ہے تو اتصاب ہے وہ اچھے حکمرانی اور اخلاقی قیادت ہوتا ہے حضرت مقصول کی تعلیمات ہیں اور ان کے تعلیمات اتصاب کے لئے ایک بڑی رول موڈل ہیں صداقت کو انصاف کو شفافیت کے اوپر حضور دیتی ہیں تو اس طرح کے جو اصول ان کو اپنانے سے پاکستان میں اتصاب کے نظام کو اسلام اگلال کے مطابق وہ مثالی بنائی جا سکتا ہے کہ پرنسپل کے اسلام کے اندر انٹیگریٹی اور حضرت جانے کے حضرت مسلم نے تمام حدیث ہے کہ عظم نے فرمائے جب کوئی فکر بولتا ہے تو اس کے دل میں انداج ہو جاتا جب تک وہ تو بنا کرے تو یہ حدیث صداقت قیمیت کو بھی اور دوکہ دائی کی رہانی نتائج اس کی بارے میں بھی اس کو بھی ہائلائٹ کر رہی ہے جن جس جس اینڈ طریقے سے بہتر بنا سکے اس کو ٹھیک کر سکے تو قرآن آیت ہے کہ ایمان والو انصاف پر کائمر ہو اللہ کے لئے گواہ بنو چاہے تمہارا تمہارا اپنے والدین یا قریبی رشداروں کے اقلاب بھی گواہ کیا نہ ہو تو یہ آیت انصاف کی اہمیت کو جاگر کر پر لاغو کیا جا سکتا ہے تو اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا یا اعتصاب کے نظام کو مثالی بنانے کے لئے پاکستوان کو مضبوط کرنا چاہے جو نگرانی اور نفاذ کی ذمہ داری ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے یعنی ازاد ادارے کائن جو سیاسی مداخل کے ازاد ہو وہ یقین بنائیں کہ ادار شفافیت کے حصول کے ساتھ کام کریں آپ صلی اللہ علی کا مطالیمات کے مطابق انصاف دیں اور انصاف کو برقرار رکھیں اتھیکل لیڈرشپ کو پرموٹ شامل ہے اخلاقی جو قیادت ہے اتھیکل لیڈرشپ ہے اتھیکل جو وزا کردہ اخلاقی رنمائی ہیں ان کو اپنانے ترغیب دی جانی چاہیے جس طرح جیسے عمل سے جو اپنا رول مرڈل بنے جو اپنے معاشرے کے باقی لوگ ہوتے ان کے لئے اپنے امیلوں کا اترساب کریں اپنے رنمائی ہیں جو ان کو عالی میار کے اوپر ان کو ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کے علاوہ نظام کو بہتر بنائے جو سکتا ہے ترانسپیرنسی کو لاکر گورننس کے اندر یعنی حکومت میں شفافت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ خیصلے اور عمل نظر آتے ہیں اور اس کو جان چاہ جانا چاہیے یعنی ایسی پالیسیوں کا نفاذ کرنا چاہیے جو حکومت کے خیصلوں بجات ہے اخراجات ہے اس کے اندر عوام تشیر کا تقاضی کرتی ہیں اور حکومت اور عوام کے درمیان جو کھل مقالمے ہیں اس کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ اعتماد اور اعتصاب قائم ہوتا کہ اس کے علاوہ پبلک پاکستان اعتصابی نظام کے لئے بہت اہم ہے شیریوں کو اعتصاب بنانے میں بہت اہم ادار کر سکتے ہیں اور ان کو اس کے اندر شامل کیا جانا چاہیے اس طرح سے عوام شمولیت ہے پھر رائے دینے بھی پلیٹ فارم مل جائے گا شیری کو اظہار کرنے کا بھی موقع ملے گا اپنے اقلاقی روائی ہیں ان کو اطلاع دینے کی بھی اجازت مل جائے گی اس کے علاوہ کرپشن کو بھی ختمہ کرنا چاہیے تمام ان چیلنجز سے نمٹ کے لئے ان پر عمل کرنا چاہیے پھر پاکستان نظام بہتر بنائے جا سکتے ان ان کو اسلامی تیچنز مطابق جائے جائے جا سکتا ہے تو idealizing the system of پاکستان can be achieved by incorporating the principles by the holy prophet by focusing on integrity justice transparency and his ethical leadership پاکستان can build a robust effective accountability system strengthening institutions promoting public participation enforcing anti corrupt میز از 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 سیسٹم پاکستان میں جو اتصاب کے نظام ہے اس کو مثالی بنانے کے لئے آپ سکرم کے تعلیمات کے اصولوں کو شامل کیا جا سکتا ہے صداقت کو انصاف کو شفافیت کو اخلاقی قیادت کے اوپر توجہ دینی چاہی پاکستان ایک مضبوط اور مستر تصاب نظام قائم کر سکتا ہے اگر اداروں کو مضبوط کریں عوام کی شرکت کو یقینی بنائیں اور کرپشن کے خلاف دمات کریں اسلامی ازدار کے مطابق نظام کو بنانے کی کوشش کریں تو اچھا معاشرہ ہے وہ بان سکتا ہے پاکستان پاکستان مذہبی اور سیاسی انتہا پسندی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشن میں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تو اس میں جو مذہبی اور سیاسی انتہا پسندی ہے پاکستان میں وہ امن اور استقام کے لئے بڑے چیلنجز پیش کر رہی ہے اور حضرت محمد کی تعلیمات انتہا پسندی کی خاتمی کے لئے بڑی دینمائی فرام کرتی ہیں ان تعلیمات کو پنانے سے پاکستان ایک زیادہ اور منصوبان معاشرہ قائم کر سکتا ہے ایسی انتہا پسندی نظریات شامل کرتی ہے جو اعتدال کو مسترد دیتے اکثر اپنے مقاسد کے حصول کے لئے تشدد جذبردستی کا استعمال کرتے ہیں اور مذہبی اور سیاسی مذہب کے بارے مص کونسپچنز پہلاتے ہیں اپنے مقاسد کو پورا کرنے کے لئے اور اس کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے انتہا پسندی جو ہے لوگوں کے درمیان درمیان ادم برداشت پیدا کر دیتی انڈریس کی وجہ بنتی مویشری کے اندر لیکن آپ صلی اللہ سلام کی ظالمات کی اوپر عمل کر اس طرح ختم کیا جس سکتا ہے جنہی کہ آپ نے دین کے تمام علم میں برداشت اور اطلاع ڈال کے میٹ کو زور دیا تھا اور آپ صلی اللہ نے فرما تھا کہ سن لو جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ بہتر ہو جائے اور اصلاح ہو جائے تو پورا جسم بہتر ہو جاتا لیکن اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے وہ ٹکڑا دل ہے تو یہ حدیث دل اور دماغ کی سیت کی اہمیت کو بھی جا کر رہی ہے تو اس کے امنیس میں جو ہے انکریجنگ اور ڈائیلوگ اور انڈرس پیننگ جائے پروفیٹ محمد صلی اللہ وآل صلی اللہ اقلافات کو مس کنسپشن حل کرنے کیلئے ڈائیلوگ کی ہے تو آپ صلی اللہ نے فرما جائے 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 ریجیکٹنگ والیس انڈ کو جائے جو آپ صلی اللہ صلی اللہ کی تعلیمات ہیں اور تشدی زبدستی کے استعمال کے انگیست ہیں اور آپ صلی اللہ نے قرم بان طریقے سے حل کرنے کی ترقیب بھی آپ صلی اللہ نے فرمایا خود کو دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ پاکستان پاکستان دی جائے لوگوں کو پچینٹیز دی جائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ انتہا پسند گروپ کے جو اس طرح کے نظریات ہیں ان کی طرف مائل نہ یعنی کہ نصاب پورے ملک کے اندر برابر ہونا چاہیے تمام لوگوں کو برابر دی جانے چاہیے ان کے لیے ملازمت کے مواقع ان کے لئے پیدا کرنے جو پیدا انشیٹیز ہیں وہ پھر کمن ویلیوز کو شیئر گولز کو اس کے پر امسیسائز کرتے ہیں اس کے علاوہ کمیونٹی انگیجمنٹ کو بنانا ضرور ہے جنہی پوزیٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر کمیونٹی کو انگیج کیا جائے سپورٹ پر وائیڈ کی جائے تاکہ ان کے اندر جو دیالوگ کو انکریج کر تشدد کی نفی کر سماج سادھی مسائل کو حل کر پاکستان ایک اچھا معاشر ابن کام کر سکتے آپ سلسل کے مثال پیار بھی انتہا پسند کا مقابلہ کرنے کے لئے بہت اہم اور راست مہیا کرتی ہے نوٹ لے کر اتحاد کے اوپر اتحاد اور اتحاد اور اتحاد اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اسلام فقی اور خلال کیات بصیرت لگتے تھے ان کی زندگی ہے ہر پہلو سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ان کے رہنمائی اہم کے دار ادا کرتے ہیں ازادی اور سماجی جو ان کی زندگی ہے تو دونوں جی چیز ہیں اتحاد بھی اور خطوط بھی اور کیا ہے اتحاد اسلامی قانون میں ایک ازادانہ اکل اور فہم کی بنیاد کے اوپر قانون ی فیصلے جاتا شریعت کرنے کے عمل کو کہتے ہیں اس میں جو علماء ہیں وہ اپنے علم اور فیصلے کو استعمال کر دیں تاکہ جو نئے موشری کے اندر مسائل وغیرہ پیدا ہوئے ہیں ان کو اسلامی قانون کے مطابق حل کے جائے کیونکہ ان کے مطالق حدیث یا قرآن میں واضح حدیث موجود نہیں ہوتی جس طرح سے کرپٹو کرنسی ہے یا ارگن ٹرانس پرزنٹیشن ہے اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ نئی ہیں جو کہ ان چیزوں کا تصور بھی ممکہ نہیں تھا جو اس طرح کے مسائل ہیں ان کو حال کرنے کے علم کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے اور پھر وہ اس مسئلے کا حال نکالتے ہیں اور اتحادی کی امپورٹنس ہے کہ موڈرن اشوز سے اس میں نمتہ جا سکتا ہے اس کے ذریعے اور اس کے اندر پہلے ہی لچک مجود ہے اسلام کے اندر جن جس طرح سے اگر کوئی نائی مسائل آتے ہیں جس کا واضح حل اسلام کے اندر مجود نہیں ہے تو اس کے اوپر علماء کٹھے ہو سکتے ہیں اور اس کے اوپر اتحاد کر سکتے ہیں اور قانونی فریم ورگ دے سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے تو اس مجتحید کہتے ہیں عالم کو اس کی مشاورت وغیرہ کرتے ہیں اس کے لئے ضرور ہے اس کو اسلام اصول قرآن سنت اس تمام چیزوں کے بارے مکمل علم ہونا چاہیے تب ہی ان کے بہتر قانون بنا سکتے ہیں نائے مصائل کو حل کر سکتے ہیں اس طرح کے ڈیسیجن دیجیل فیننس ہے بار ایتھ ہے انوارمنمنٹل کونس ہے جو نیو مس کمپلیکس ہیں جو اس دنیا کی ہیں تو پھر ان کو حل کرنے کے لئے اتحاد کیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیٹرز کی امپورٹنس دیکھتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ چھا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خطوط تھے وہ اپنے ان کے علم ان کی گہرائی کے حوالے سے بہت معشور تھے جو ان صاح لاقیات کیادت کے لئے ان کے بسیدی کو ظاہر کرتے ہیں تو حضرت علی رضی کی خطوط کی امیت ہے یعنی قیادت اور بنانی کے طرف رنمائی کر کی انہوں نے حضرت علی رضی تعالی کی خطوط ہیں وہ قیادت کے حصول کے اپر کافی بسیرت کرام کرتے ہیں انصاف اور کمپیشن کے امیت کے امیت پزور دیتے ہیں اگر ہم اس میں ایزمپل دیتے ہیں کہ حضرت حکمرانی کے حصول بیان کی تھے انہوں نے ختم اور انصاف کے ساتھ اپنے عوام کے لئے جو عوام کے سامنے جواب دے رہنے کی بھائی زور دیا تھا اور لوگوں کو سچا راجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دی تھی پرموٹ جسٹس انیقوالیٹی ان خطوط کے حضرت علی رضا لہنے کی تہلی رہی تھی انصاف اور تمام افراج کے برابری سلوک زور دیتی ان کے سیت اس کا پس منظر کچھ بھی ہو اور اس طرح سے خطوط کی حقوق کے ضروریات اور زندگی کے تمام اسپیکٹ میں جسٹس کے اسٹیبلش کرنے روشنی ڈالتے ہیں اسلام فکر کے اثر تھا حضرت علی رضا خطوط نے اسلام فکر کے اثر دالا تھا مذہبی علمی تحقیقی اور حکمرانی اور اخلاقیات کے جو عملی طریقے تھے اس کے اوپر ان کی خطوط کافی اثر انداز ہوئے تھے اور ان کی جو انتعلیمات کی وہ آج بھی علم اور افراد کی اخلاقی قیادت کو ذات ترقی کے بارے میرے نمائی دیتی ہیں تو جو اس اتحاد رضی رضی اللہ انہوں کے خطوط تھے وہ دونوں اسلامی فقی اور اخلاقیات کے تناظر میں بہت اہمیات رکھتے ہیں اور اتحاد اسلامی قانون کو جدید مسائل کے ساتھ جوڑنے کے اندر رول پلے کرتا ہے اور رضی علی رضی اللہ نے خطوط لکھے قیادت کو اس وقت مطلب مطارق منصفانہ معاشرے بنانے میں مدد گار ثابت ہو سکتا ہے اسلامی ویلیوز کے مطابق بھی ہو اس طرح کے اسلامی ویلیوز ہیں اس کے اوپر عمل کر کے ایک بہترین معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے